ایل پی جی کی زائد قیمتے رکشہ یونین کے احتجاج کا دائرہ کار بسی مظاہرین کا بابو سابو ٹھوکر نیاز بے کے بعد اب کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر احتجاج میٹرو بس سروس موطل شدید نارے باسی وزیراعظم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھار پچھار ڈاکٹر راہرکسانہ یاسمن کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر محمد جہانزیب خان نئے چیئرمین ایف بی آر تائنات خاور مانیکہ اور ڈی پیو پاک پتن متنازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ چملوں کا تبادلہ ہوا اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا 23 اگست کو خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ چملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بخش نے انکوائری شروع کر دی ایس پی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ جبا کروا دیا خاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولس کاندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا سبائی وزیر اطلاق پیازل حسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس ساتھا گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولس صحت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات حراب ہیں انجاب چھپن کامپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت مہکوہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کامپنیز فوری بند کرنے کی سفارش سیکرٹری لوکل گورنمنٹ عارف انور بلوش نے سمری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ سبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظریام پر لیایا صدارتی انتخاب کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل چیف چیسس محمد یاور علی اور الیکشن کمیشنر پنجاب کو مطالقہ حکام کی بریفنگ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی مشک کی گئی اور پی سی بی گورننگ باڈی ممبران کے نام فائنل نوٹفیکیشن جاری احسان مانی اور اسد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن پی سی بے کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقروری ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے امران خان دوست ہے کسی عہدے کا خواہش منت نہیں